سرنڈر کرنے جا رہی ہے پاکستان کی حکومت اور خودمختاری کو سرنڈر کرنے لگی ہے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی برانچ بنا دی ہے اگلے مرلے پر نیوکلئر طاقت پر بھی سمجھوتا کیا جائے گا بہت بڑی بات کہہ دی انیس سو اکتر کا جو سرنڈر تھا وہ بہت ایک دردناک چپٹر تھا جو کہ ہر پاکستانی جس سے دکھا ہوئے اور وہ زخم ہے جو کہ دکھتا ہے ابھی بھی تو اس کا حوالہ دینا اور پرائم منسٹر کو اور گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹ کو اور منسٹرز کو سب کو انوالف کرنا ارب روپے یہ حکومت اکتھا کرنے لگی ہے ڈیٹھ سو شاہ کے اوپر ٹیکس لگا کے یا گیس کی قیمت بڑھاتی ہے بجلی کی یا پیٹرول کی قیمت بڑھاتی ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر تو بڑا اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو آپ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اس عوام کے ساتھ آپ نے بھی عوام کو اسی طرح رگڑا دیئے اگر ہم شروع سے کریں تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ بائیس سال کی سٹرگل کے بعد عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ان کی تیاری نہیں تھی ہوم ورک ہی نہیں تھا دوسرا پتا چلا کہ انہوں نے رائٹ پیپل فر رائٹ جاب نہیں لگایا تیسرا پتا چلا کہ ان کے وعدے دعوے نعرے ہوائی فائرنگ تھی سرنڈر کرنے جا رہی ہے پاکستان کی حکومت اور خود مختاری کو سرنڈر کرنے لگی ہے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی برانچ بنا دی ہے اگلے مرلے پر نیوکلئر طاقت پر بھی سمجھوتا کیا جائے گا بہت بڑی بات کہہ دی انیس سو اکتر کا جو سرنڈر تھا وہ بہت ایک دردناک چیپٹر تھا جو کہ ہر پاکستانی جس سے دکھا ہوئے اور وہ زخم ہے جو کہ دکھتا ہے ابھی بھی تو اس کا حوالہ دینا اور پرائیم منسٹر کو اور گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹ کو اور منسٹرز کو سب کو انوالف کرنا میرے حساب سے بلکل بھی مناسب نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایم ایف وہ کہتے ہیں جی ملک کی خودمختاری کو سرنڈر کرنے جا رہے ہیں سٹیٹ بینک کا جو بل آ رہا ہے اس کے حوالے سے میرے بھی کچھ تحفظات ہیں جو کہ ہم حکومت سے پوچھیں گے بڑے دی سیم ٹائم میں نے کل کے شو میں بھی کہا تھا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایم ایف کے چنگل میں پاکستان پھسا ہوئے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ انیس سو اٹھانوے سے پاکستان پھسا the first time پاکستان ever went to the ایم ایف was in 1958 back in the times of جنرل عیوب خان عیوب خان صاحب پہلی دفعہ انیس سو اٹھاون میں ایم ایف کے پاس گئے تھے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا تھا لیکن اماؤنٹ ویڈراؤ نہیں کی تھی لیکن انیس سو پینسٹھ میں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ گئے اور اماؤنٹ ویڈراؤ کی پھر یہ میں نے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ سے لسٹ نکالیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پچھلے چوہتر سالوں میں بائیس دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس چاہ چکا ہے اپنے ایکوانومی کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے اب یہ جتنے بھی ادوار ہیں جتنے بھی ٹائمز ہیں سال لسٹ میں آرہے ہیں سامنے چل رہے ہیں ان سب میں پاکستان تحریک انصاف کیا ہے امران خان کی حکومت تو نہیں تھی یہ کیسا ملک جو پہلی دفعہ انہیس سو پینسٹھ میں آئی ایم ایف کے پاس گیا پھر نائیٹین سکسٹی ایٹ میں گیا پھر بہتر میں گیا گھٹو صاحب کی حکومت کا ایوی صرف کچھ مہینے ہوئے تھے تو وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے پھر تہتر میں گیا پھر چوہتر میں گیا پھر ستہتر میں گیا پھر اسی میں گیا پھر اٹھاسی میں گیا پھر ترانوے میں گیا پھر چورانوے میں گیا and the list goes on and on and on every single ruler of this country right from general ayyub خان till عمران خان have gone to the IMF economy کو bail out کرنے کے لیے تو کیا جب آپ کے دور حکومت میں میرا خاجہ آصف سے پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال یہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں اگر میں نوے کی دہائی کی بھی بات کروں تو تقریباً چودہ عرب ڈالر کرزہ لیا دو حکومتوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے IMF سے اور 2019 تک جو ہے سوری یہ نوے کی دہائی کی بات نہیں کر رہا میں 2019 تک تقریباً چودہ عرب ڈالر کرزہ لیا جس میں سے 47% پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا اور 35% 35% تقریباً پاکستان مسلم لیگ نواز نے لیا اور 18% ڈکٹیٹرز کے دور میں لیا گیا تو اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ حکومت IMF کے پاس جاری ہے تو یہ تو عوام دشمن ہے یہ حکومت تو عوام کے خلاف ہے یعنی کہ جب آپ جاتے تھے تو آپ عوام دوست ہیں آپ بھی تب عوام دشمنی کر رہے تھے تو ہمارے مسیحہ آپ نہیں ہیں ہمارا مسیحہ وہ ہوگا جو ہمیں IMF کے چنگل سے نکالے گا جو ہمیں اس وشیس سرکل سے نکالے گا یہ چیز سمجھنا بڑی ضروری ہے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا یہ انہوں نے کہا لیکن انہیں بھی IMF کے پاس جانا پڑا تو وہ بھی ہم اس چنگل سے نہیں نکال سکے تو ہم ان پہ بھی تنقید کر رہے ہیں ہم کونسا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بڑا اچھا کر رہے ہیں ہم کونسا کہہ رہے ہیں کہ IMF کے کہنے پہ اگر ہمارے اوپر ٹیکس زیادہ لگایا جا رہا ہے تین سو پچپن عرب روپے یہ حکومت اکٹھا کرنے لگی ہے ڈیٹھ سو شاہ کے اوپر ٹیکس لگا کے یا گیس کی قیمت بڑھاتی ہے بجلی کی یا پیٹرول کی قیمت بڑھاتی ہے IMF کے کہنے پہ تو بڑا اچھا قدم اٹھایا جا رہا ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو آپ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اس عوام کے ساتھ آپ نے بھی عوام کو اسی طرح رگڑا دیئے دیکھئے بھائی جن اس کا آسان حل تو یہی تھا کہ اگر یہ دو چیزیں ہی کر لیتے تو وہ بھی بڑی بہتر تھی اگر ہم شروع سے کریں تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ بائیس سال کی سٹرگل کے بعد عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ان کی تیاری ہی نہیں تھی ہوم ورک ہی نہیں تھا دوسرا پتا چلا کہ انہوں نے رائٹ پیپل فر رائٹ جاب نہیں لگایا تیسرا پتا چلا کہ ان کے وعدے دعوے نعرے ہوائی فائرنگ تھی اب اس کے بعد کیا چلو مان لیا یہ ساری چیزیں نکل آئیں اب اس کے بعد یہ اگر دو چیزیں کر لیتے کہ ایک تو پرانی غلطیاں ہی نہ دوراتے اور دوسرا زبانوں پر کنٹرول کر لیتے تو بلیو می آج صورتحال بہت بہتر ہوتی یعنی آپ شروع سے اگر شروع کر دیں تو یہ گوگلام سرور صاحب کا گیزر لگزری آئیٹم ہے اور پھر اس کے بعد شوکت یوسف زہی صاحب کا ڈاکٹروں کے بارے میں پکوڑے بیچنے والوں کو ہم نے نوکریاں دی وہ سر پر چڑ گئے شوکت یوسف زہی صاحب نے فرمایا کہ اگر ٹماتر مہنگے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا دعی ڈال لیا کریں سالن میں اور حفیظ شیخ صاحب نے جو پہلے ارستو تھے معاشیات کے انہوں نے تو کہہ دیا کہ ستر روپے کلو ٹماتر بکتے ہیں پتہ نہیں کہاں بکتے تھے پھر اس کے بعد وہ جو ان کے ہیں مشتاق غنی صاحب انہوں نے فرمایا کہ دو کی بجائے ایک روٹی کھا لیا کریں علی امین گندہ پور صاحب نے فرمایا علی امین گندہ پور صاحب نے ایک دن ٹی وی میں کہا رات کے شو میں کہ وہ کلبوشن کو قانون لیگ نے بھگا دیا ہے انہوں نے خالص شہد والے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میری زمین میرا میری گاڑی جب وہ چھوٹے بیٹے کو چلا رہے تھے وہ اپنی گاڑی چلوا رہے تھے ان سے پھر اس کے بعد آ جائیں زرتاج گل صاحبہ کہ میرا لیڈر وہ ہے جو دیوار کی دوسری طرف دیکھ لیتا ہے عمران خان صاحب ساری برباری اور بارش عمران خان کی برکت سے ہو رہی ہیں کرونا نائنٹین اس کا اس لیے نام ہے کہ اس میں انیس پتہ نہیں پوائنٹس ہیں کہ کیا ہیں اور عمران خان کی تو سمائل ایک بڑی کلر ہے اور وہ آتے ہیں جس انداز سے چل کر آدھے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں پھر وہ عاشق فردوس صاحبہ نے کہا کہ جب اوپر تبدیلی آتی ہے تو نیچے زمین کے زلزلہ آئی جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں پانچ روپے کلو مٹر بھی بیچے پتہ نہیں وہ کہاں سے ملتے تھے پھر اس کے بعد یہ جو اسی طرح آگے آتے جائیں یہ ہمارے غلام سرور صاحب سائیم بوزدار کہ میں غلام سرور صاحب کو چھوڑ دیں گورنر صاحب کو چلو ان کو تو کہ ہم نے سارا کچھ گروی رکھوا دی ہے وہ چھوڑ دیں سائیم بوزدار صاحب کہ میں تو بھی سیکھی رہا ہوں پھر عمران خان صاحب کی اپنی باتیں پھر اس کے بعد اور ساری باتیں اگر یہ سارے میرے دوست فواد چودری صاحب کا چون روپے کے پچپن روپے فی کلو میٹر ہیلیکاپٹر کا کرایا اور یہ سارا یہ اگر زبانیں ہی کنٹرول کر لیتے تو یہ سارے یہ شغوفیں نہ پھوٹتے لیکن چونکہ زبانیں کنٹرول نہ ہو سکی اس لیے یہ آتا ہے دوسرا جیسے آپ نے حوالہ دیا بہت اچھا انہوں نے کیا کچھ ریپورٹس پبلش کی تحقیقات کی وہ تحقیق انصاف کا کمال کا کام تھا لیکن عدویات والے کا انڈ کیا نکلا عدویات ریپورٹیں جو پبلش ہوئی تحقیقاتی ریپورٹ اس کے بعد کس کو سزا ملی آٹا گندم کس کو سزا ملی چینی شوگر کس کو سزا ملی پٹرول پہ کس کو سزا ملی نجی بجلی گھر ڈاکوں پہ کس کو سزا ملی مالم جببہ کیس کیوں دبا دیا گیا بی آر ٹی کیوں یہ چلی جاتی ہے طریق انصاف کیس کے تحقیقات نہیں ہونی چاہیئے ہیلیک آپٹر کیس تھا عمران خان صاحب کا اس کا کیا بنا اور اس طرح آگے چلتے جائیں چلتے جائیں اور وہ سارے لوگ جو اور پھر پنڈورا لیکس میں شوکت ترین سمیت بہت ساروں کے نام آئے وہ ابھی ان کا مہینہ وزیراعظم مہینہ کمیشن نے بنا دیا تھا کہ اپنے کوئی اپنے ہی کریں حالانکہ بقول عمران خان صاحب جب کسی پر الزام لگتا ہے تو وہ وزیروں کو ریزائن کر دینا چاہیے